اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد مطلع اور آپ میرا ڈیسٹل چینل دیکھ رہے ہیں کل شیخ رشید صاحب کا ایک انٹرویو سامانیوز پر بروڈکاسٹ ہوا آن ائر ہوا اس کو لے کر ایک ہفتے سے چیمگویاں سوشل میڈیا پر بھی زیر گرتش تھی اور میڈیا کے حلقوں پر بھی باتشیت اسی حوالے سے ہو رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب نیکسٹ ہوں گے فرح خبیب صاحب کے بعد جو پریس کانفرنس کریں گے یا انٹرویو دیں گے عمران خان صاحب کو بلیم کریں گے بشرا بی بی کو بلیم کریں گے بشرا بی بی کے بارے پر بتائیں گے ان کے کارناموں کے پر بتائیں گے کہ کس طرح سے عمور سلطنت میں عمور ریاست میں وہ انولڈ رہی ہیں اور عمران خان صاحب نے کس طرح سے نو مائی کے جو واقعات تھے ان کے لیے ذہن سازی کی لوگوں کا عوام کی جذبات کو بڑھکایا اور کس طرح سے انہوں نے انسٹیگیٹ کیا اور سیجویشن اتنی خراب ہو گئی کہ ملٹری انسٹالیشن پر آمام ناس نے حملہ کر دیا ان کے لوگوں نے حملہ کر دیا بہرحال اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی دوسری اس انٹرویو کے مشہور ہونے کی یہ وجہ بھی تھی کہ جی آہ شیخ رشید صاحب پر انٹرویو کے دوران بھی تجدد کیا گیا ہے ہمارے ایک دوست ہیں ساتھی ہیں سینئر دوست ہیں سطور صاحب انہوں نے ایک وی لوگ کل کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب پر تشدد کیا گیا ان کے موپر تھپڑ مارا گیا انٹرویو کے دوران انہوں نے اس طرح سے بیان کیا تھا کہ ان کو کچھ لوگ گھزیڑتے ہوئے سما نے اس کے آفس لے کے آئے ان کا پیچھے سے کسی ایک آدمی نے ایجنسی کے کسی آدمی نے ان کا کالر پکڑا ہوا تھا پھر ان کو جبردستی اسٹوڈیو میں لے کے جایا گیا پھر ان کو ڈیٹن سکریپٹ دیا گیا تھا انہوں نے ڈیٹن سکریپٹ پڑھنے سے انکار کیا تو ان کو پھر تھپڑ مارا گیا جس پر جو منیف فاروق صاحب جنہوں نے یہ انٹرویو کنڈاکٹ کیا ہے انہوں نے منع کیا چودی اکرم صاحب جو ہیں وہ سما ٹی وی کے معاملات دیکھتے ہیں کافی ایکٹیو ہیں اور کافی متحریک ہیں سما نیوز کو بہتر بنانے میں یا بھی کافی ساتھی چیزیں وہ سما نیوز کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے بھی منع کیا ایجنسیز کے لوگوں کو کہ آپ اس طرح سے تشتت نہ کریں اور کم از کم ہمارے صاحب نے نہ کریں یہ ساری چیزیں اور پھر چیخ رشید صاحب نے اسی دوران ہاتھ بھی باندے کہ مجھے میں یہ سکریپٹ نہیں پڑھ سکتا تو مجھ سے یہ کام نہ کروا ہے اس طرح کا معاملہ انہوں نے بیان کیا ہے اس پہ ہم نے جو اپنی تحقیق کی کلی کر لی تھی لیکن بس وی لوگ نہیں میں کر سکا تو بات کریں گے کہ حقیقت کیا ہے اصل حقائق کیا ہیں شیخ رشید صاحب کیسے پتلی گلی سے اپنے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکل گئے اور کس طرح سے شاید اسٹیبلیشمنٹ نے بھی ریلیکسیشن دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی گفتگو کر سکیں گے ریلیکس ماحول ہمیں گفتگو کر سکیں تپڑ پڑا نہیں پڑا تشدد ہوا نہیں ہوا کس بات پہ وہ آپ دیتا ہوئے اور سب سے اہم بات کہ کون کون سے لوگ وہاں پہ انٹرویو کے دوران موجود تھے ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں بات کروں گے سب سے پہلے تو جی یہ کہ منیف فاروق صاحب کو ایک دن پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے یہ یہ انٹرویو کرنے شیخ رجید صاحب نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وزرٹ کریں اور انٹرویو کریں تو یہ جو جو منیف فاروق تھے انہوں نے ہمیں بہت لی کہ بالکل میں آپ کا انٹرویو کر لوں گا definitely منیف فاروق صاحب کو بھی ایک دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کرنا ہے اور پھر وہ شیخ صاحب ان سے کانٹیکٹ بھی کر لیں گے انہوں نے کانٹیکٹ کر لیا ہے شیخ صاحب نے ان کو لوکیشن وغیرہ بھی 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 دی کہ یہ لوکیشن ہے اچھا جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ انٹرویو جو مری ایکسپلیس وے پہ جو گالف سٹی ہے وہاں پہ جو ملک ریاض صاحب کا ایک پروجیکٹ ہے بڑا خوبصورت ہے ہیلی ایریا میں یہ پروجیکٹ ہے ایکسٹریملی خوبصورت یہ پروجیکٹ ہے وہاں پہ مری ایکسپلیس پہ یہ انٹرویو ہوا شیخ صاحب کا وہاں پہ بینگلو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے جو بھتیجیں ہیں شیخ راشد حفیظ اس کا بینگلو ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شیخ صاحب کا شیخ صاحب کے بچے پہ غیر نہیں ہیں تو جو بھی پروپٹی جو بھی چیزیں وہ انہی لوگوں کی ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ان کو شیخ صاحب کو یہ گفٹ کیا تھا تو بہرحال وہاں پہ یہ انٹرویو کنڈکٹ ہوا تو مری فاروق صاحب نے اپنی ٹیم کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو وہ جمعہ رات کی رات کو یہ انٹرویو کنڈکٹ ہوا کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے قریب وہ جو بحریہ گولف سٹی تھا وہاں پہ پہ پہنچے انہوں نے جا کے بچے ایک سب سے بات چیت ہوئی ملاقات ہوئی بڑے ریلیکسٹ محول میں ان سے بات چیت ہوئی پہلے کھانے کے ان کو کہا گیا کہ آپ کے لیے کھانا لگیا ہے کچھ لوگوں نے کھانا کھایا اب انی فاروق صاحب کے زیادہ ان کے دو ٹیم میمبرز تھے ایک علی منیر صاحب ہیں ایک عبداللیم ہیں دو ان کے ٹیم میمبرز ایک سینئر پروڈیوسر ہیں ایک جونئر پروڈیوسر ہیں اس کے علاوہ منی فاروق صاحب تھے تو یہ تین لوگ تھے جنہوں نے یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا ہمیں پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ شاید پروڈکشن فزیلیٹی بھی شاید ایجنسی کی تھی ایجنسی کے لوگوں کی تھی انہوں نے تمام انتظامات کیا ہوئے تھے لوکیشن ان کی تھی ایسا نہیں تھا لوکیشن شیخ صاحب کی تھی اکیپنٹ بھی سبا نیوز کا یہ استعمال ہوا لاہور سے ٹیم آئی لاہور سے بنی فاروق صاحب جمعیدات کو ہی آئے پہلے سبا نیوز گئے جو کہ بلو ایریا میں ان کا آفیس ہے وہاں سے انہوں نے اکیپنٹ لیا اکیپنٹ لے کے وہ وہاں شیخ صاحب کے پاس پہنچے وہاں ان کو کھانے کے آفر کی گئی جو کہ انہوں نے نہیں اکسپٹ کی وہاں پہ شیخ راشد حفیص صاحب بھی تھے انٹرویو کے دوران اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ نامالوں میں مبینہ طور پر ایڈنسی کے ہو سکتے ہیں وہ بہرحال لوگ ایسے معجود تھے انٹرویو بڑے ریلیکسٹ محول میں ہوا ہے شیخ صاحب پہ انٹرویو کے دوران کوئی تشدد نہیں ہوا ہے ان کو کوئی تھپڑ نہیں مارا گیا ہے تو یہ بات جو ہے وہ غلط ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ سبا نیوز کے آفیس میں ہوا یا ان کو تھپڑ مارا گیا ہے انٹرویو کے دوران کوئی تشدد کیا گیا ہے یہ بات سو آفیس سے دقالت ہے اس سے پہلے ہوا ہو تو اس کے بارے میں میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں چالیس دن رکھا ہے شیخ صاحب افسودہ تھے ان کو دیکھ کے افسوس بھی ہو رہا تھا سیونٹی ٹوئیئرز ان کی عمر ہے ساری زندگی انہیں فوج کے ساتھ کام بھی کیا ان کے ساتھ یہ سلوک ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی ساتھ سرطان کے ساتھ تزہی کا میں سلوک نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو دکھ تھا جو قرب تھا جو استراب تھا وہ شیخ صاحب کی آواز سے نظر بھی آ رہا تھا دو مواقع ایسے تھے جہاں پہ شیخ صاحب آپ دیتا ہو گئے ایک اس موقع پر جب انہوں نے کہا کہ میں اب جو نو مائی کے جو ملسوان ہیں ان کی خاطر لڑوں گا ان کا بقدمہ میں لڑوں گا اور ان کو رہا کرواؤں گا مجھے مجھ سے ماں کے دکھ نہیں دیکھے جاتے ماں پریشان ہے غریب قربہ لوگ ہیں جو پھس گئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے میں آرمی چیف سے ریکویسٹ پی کروں گا کہ ان کو دہا کر دیں درگزر کا معاملہ کریں اور درگزر اللہ کو بھی پسند ہے اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ایک تفعہ غلطی کی معافی ہونی چاہیے تو یہ بات کرتے ہوئے بہتحال ان کی جو آواز تھی بھر آ گئی آبدیدہ بھی ہوئے اور پھر آخر میں جب منیف فاروق صاحب کلوزنگ کر رہے تھے تو اس دوران بھی وہ آپ دی رہا ہوئے اچھا یہ ون گو میں سارے کا سارا انٹرویو گیا ہے جی تھرٹی سکس منٹس کا یہ انٹرویو تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ منیف فاروق صاحب نے اس کو کافی بہتر اچھے سوالات انہوں نے پوٹ کیے میرے خیال میں میری رائے سے باقی لوگ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن شیک صاحب بطور جہاندیدہ سیاستان انہوں نے بہت ہی زبردس طریقے سے چیزوں کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ڈسکرائب کیا انہوں نے عمران خان صاحب پہ بچھڑا بی بی پر کسی قسم کی تنقید نہیں کی میں کہوں کہ انہوں نے اپنی سیٹ بھی بچالی اپنی ذر بھی بچالی اور اپنی سیاست بھی بچالی ہے جس طرح سے انہوں نے پلے کیا ہے اس انٹرویو کے دوران بڑے شارپ لی بڑے کلاورلی انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ بیان بھی کر دی اور کچھ بھی بیان نہیں کیا انہوں نے کوئی براہ راست تنقید عمران خان صاحب پر مجھڑا بی بی پر کوئی تنقید انہوں نے نہیں کی تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی ساری سیاست بچالی ہوئی ہے تو دوسرا جو یہ بہرحال انہوں نے یہ بھی اسی انٹرویو کے دوران یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو کچھ چیزیں ضرور بھرحال لکھے دی گئی تھی یا انہوں نے لکھی دی اور جو لکھے دی گئی تھی یہ انہوں نے ایک طرح سے باور کروانے کی کوشش کی یا پوز دیا کہ ان کے پاس لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں کس نے دی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے خود لکھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا شیخ صاحب کے میں بھی کئی سارے انٹرویوز کر چکا ہوں شیخ صاحب کوئی بھی چیز لکھتے نہیں ہیں بڑے فرانک ہو کے بڑے دلیکس ماحول میں ہی وہ انٹرویو دیتے ہیں تو بھرحال ان کو لکھے چیزیں ضرور دی گئی تھی سکریپٹ پیپر پر اس کے ان کے پاس چیزیں ضرور موجود تھی یہ بھرحال میں آپ کو ویریفائے کر سکتا ہوں دوسری اہم بات کہ چودی اکرم صاحب تو اس دن یہاں پہ جو میں رات کے روز وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں تھے وہ تو لاہور میں موجود تھے یہ بھی ایک چیز ہے پھر آخری چیز جی کہ شیخ صاحب اب کیا کرنے جا رہے ہیں شیخ صاحب ڈیفینٹلی شیخ صاحب نے ڈیلائز کروا دیا لوگوں کو جو لوگ ان کو اٹھا کے لے کے گئے تھے تو کیا جانا سب ہی کو بتایا کہ وہ کن کے پاس موجود تھے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسز کے پاس موجود تھے تو وہ انہوں نے بہرحال ان کو ڈیلائز کروا دیا کہ عمران خان کی بہرحال پبلک میں سپورٹ موجود ہے اور میں اسی کی سپورٹ سے جیت سکتا ہوں اور میں وہ جیت کے آپ کو دان کر دوں گا یا آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور یہ بات انہوں نے ٹھیک کی درست کی کہ عمران خان صاحب کو آرمی چیف کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی انہوں نے اہم پائنمنٹ کے حوالے سے سیاست کرنے کی کوشش کی جو کہ ان کو قطن نہیں کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے یہ غلطی کی اور انہوں نے ڈیوائیڈ تفریق بہرحال پیدا کرنے کی ضرور کوشش کی اور یہ بھی انہیں بات درست کی ہے کہ عمران خان صاحب بالکل یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ڈیوین ہو جائے گی کوئی نہ کوئی بغاوت ہو جائے گی کوئی غلبہ ہو جائے گا جو ان کے حامی گروپ ہے یا ان کے لوگ جو حمایت کرتے ہیں فوج میں تو اس طرح کا معاملہ بھی بہرحال ضرور تھا اور عمران خان صاحب کی یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ بہرحال ضرور کر رہے تھے لیکن جو ہو نہیں سکیں ہیں تو بہرحال شیخ صاحب کافی افسورتہ نظر آئے جو کہ ایک سینئر سیاستان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور میں خاص طور پر جس طرح کا محول ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سب سے طاقتور انٹیٹی ہے انٹیٹی ہے تو شکریہ بھی میں ادا کروں گا بھئی جیگ صاحب کے ساتھ کچھ بھی مزید دو ہو سکتا تھا اسے بھی زیادہ کچھ ہو سکتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جیگ صاحب کو اس طرح کے ریلیکس محول میں انٹرویو دینے کا موقع دیا یا سہولت دی تو یہ بھی مہربانی ہے تو چینل دیکھنے کا بہت شکریہ جو حقائق تھے اس حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں بہرحال آسطور صاحب کے وی لاؤگ سے یہ بھی ہوا ہے کہ جن لوگوں نے انٹرویو نہیں دیکھنا تھا انہوں نے بھی دیکھا اور بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے یہ انٹرویو لیکن جھیک صاحب نے بہترین طریقے سے پلے آؤٹ کی ہے چینل دیکھنے کا وی لاؤگ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے دیکھنے کے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو